نیوز آریے فلسطین سے بدلہ لینے کا اعلان کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنے قبضے والے ویسٹ بانک میں ڈرون اٹیک کر دیا ہے اس نے وہاں ایک کار کو نشانہ بنایا اور حملے میں فلسطین کے تین چرمپنتھی ڈھیر ہو گئے تین دن پہلے ویسٹ بانک میں گھسی اسرائیل کی سینہ پر فلسطین کے چرمپنتھیوں نے گولیوں سے لے کر بم داگ دیئے تھے جس کے بعد اسرائیل نے حساب برابر کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب اس نے ڈرون اٹیک کر دیا یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ خریب دو دشکوں میں یہ پہلی بار ہے جب اسرائیل نے ویسٹ بانک پر ڈرون سے ائر سٹرائک کیے اسرائیل نے آخری بار دوزار چھے میں ویسٹ بانک پر اس طرح کا حملہ کیا تھا یعنی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بہت بڑی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے بس دونوں طرف سے ید کا عبچارک اعلان نہیں ہوا ہے اور یہ تو بڑی جنگ کا چھوٹا سا ٹریلر ہے آگے تصویر اس سے بھی زیادہ بھائیانہ کو سکتی ہے کیونکہ فلسطین کے چرمپنتھی سنگٹھنوں نے بھی اسرائیل سے انتقام لینے کے قسم کھا لیے کیونکہ اسرائیل نے ویسٹ بانک میں جس گاڑی پر ڈرون داغا اس میں چرمپنتھی سنگٹھن پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامیک جہاد کے تین لڑا کے مارے گئے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس گاڑی کو اس لیے اڑایا اس نے اسے اسرائیل کی بہت بڑی غلطی بتایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی موت کو نہ بھولے گا نہ ڈرے گا بلکہ اسرائیل پر حملے اب اور بڑھیں گے لیکن فلسطین کے چرمپنتھیوں کی دھمکیوں کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس کی سینہ نے ویسٹ بانک میں گھس کر فلسطین کے ایک آدمی کے مکان کو بم بلاسٹ کر کے ڈھا دیا اسرائیل نے بتایا کہ اس فلسطینی نے پچھلے سال اس کے ایک سینک کی ہتھیا گی تھی اس لیے اپنے جوان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے اس فلسطینی کا مکان ہی گرا دیا صبح صبح جب پورا ویسٹ بانک سو رہا تھا تب اسرائیل نے فلسطین کے اس گتھت حملہ بر کے مکان کو اڑا دیا اسرائیل کے سینکوں نے خود اس فلسطینی کے مکان میں رات بھر باروت فٹ کیا اور پھر اسے ڈیٹونیٹ کر دیا اپنے ہاں حملہ کرنے والے فلسطینیوں سے حساب برابر کرنے کے لیے اسرائیل یہی طریقہ اپنا رہا بیٹھے کچھ وقت سے وہ ایک کے بعد ایک کئی فلسطینیوں کے مکان اسی طرح بم دھماکے میں گرا چکا ہے